آج کی ریسپی بہت ہی ہلڈی ڈیزٹ کی ریسپی ہے جسے کی ہم فروٹ سے بنائیں گے اور یہ ٹیسٹی تو اتنی ہے کہ بچے بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے ہمارے جو آج کلکٹین بچے ہیں وہ بھی اسے بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اور پورے سمر انجوائے کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو اس سمر میں کچھ میٹھا کھانے کا من کرے تو اس ڈیزٹ کو آپ بہت آسانی سے بہت کم ٹائم میں بنا کر اسے تیار کر سکتے ہیں اور کیونکہ یہ فروٹ سے بنے ہیں تو ہیلڈی تو بہت ہی زیادہ ہیں تو چلیئے اسے کیسے بناتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے دودھ لے لیا ہے دودھ آپ کوئی سا بھی لے سکتے ہیں فل فیٹ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے اور اس میں سے تھوڑا سا دودھ میں نے الگ کر کے رکھ لیا دودھ کو ہم بوائل کر لیں گے اور جب تک دودھ بوائل ہو رہا ہے دودھ جو ہم نے الگ کر کے رکھا تھا اس میں ہم کشٹڈ پارڈر ایٹ کر رہے ہیں تو میں بیک پیلڈ کا کشٹڈ پارڈر یوز کر رہی ہوں اس کا وینیلا فلیور کافی اچھا ہوتا ہے اور یہ اس میں انسٹرکشن بھی دیئے ہوتے ہیں اسے آپ جرور فالو کریں اور اس انسٹرکشن کو اگر آپ فالو کریں گے تو بہت اچھے آپ کے کشٹڈ بنیں گے تو جس طرح سے اس میں بتایا گیا کہ ہاف لیٹر میں 2 ٹیبل سپون کشٹڈ پارڈر ڈالنا ہے اور سگر کی ماترہ بھی دی گئی ہے کہ ہاف لیٹر دودھ میں 50 گرام آپ کو چینی ڈالنی ہے تو اسی کونٹیٹی میں آپ کو ڈالنا ہے تو میں نے دودھ 2 لیٹر لیا ہے اور اس کے اکورڈنگ میں 200 گرام اس میں چینی بھی ایڈ کر رہی ہوں اور کشٹڈ پارڈر بھی اسی کا اکورڈنگ ایڈ کروں گے تو آپ بھی اسی طرح سے اس کو جرور فالو کریں بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ کشٹڈ پارڈر اس کا ٹیسٹ کافی اچھا آتا ہے اب اسے دودھ میں بوائل آ گیا ہے تو اس میں میں نے چینی بھی ڈال دیا تھا اب اسے بوائل آنے تک چینی کے گھل جانے تک اسے اچھے سے پکا لیں گے پھر سے بوائل آنے دیں گے اور جیسے ہی چینی گھل جائے گی اس کے بعد ہم نے جو کشٹڈ پارڈر گھول کر رکھا تھا اسے دودھ میں دھیری دریائے کر لیں گے چمس سے چلاتے رہیں گے اور چمس سے چلاتے ہوئے اسے بوائل آنے دیں گے بوائل آنے کے بعد اسے تین سے چار منٹ پھر سے پکائیں گے تاکہ آپ تین سے چار منٹ پکانے سے آپ کے کشٹڈ کافی لمبے سمیتر ٹھیک رہیں گے اگر اسے کم پکائیں گے تو آپ کا کشٹڈ خراب ہو سکتا ہے جلدی تو دیکھیں یہ کشٹڈ کو میں نے تین سے چار منٹ پکا لیا ہے اب گیس کو آف کر لیں گے اور اسے ٹھنڈا ہونے دیں گے ٹھنڈا ہوتے سے میں بھی ایک بات کا دھیان ضرور رکھیں اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اوپر ملائی نہ جمنے دیں تو یہ بہت ہی اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں تو دیکھیں کشٹڈ ہمارا ٹھنڈا ہو چکا ہے کافی ٹھیک ہو گیا ہے اور جو کونٹیٹی کشٹڈ پورٹر میں بتائی گئی ہے اسی کا کارڈنگ میں نے ڈالا ہے بہت ہی اچھے بنے ہیں اس کے بعد میں یہ فروٹ کشٹڈ بنا رہی ہوں لیکن مجھے اس میں ڈرائی فروٹ کا ٹیسٹ کافی اچھا لگتا ہے تو کچھ ڈرائی فروٹ میں ایڈ کر رہی ہوں آپ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں تو تھوڑے سے چھوہ رہے تھوڑے سی کسمس اور تھوڑے سے کٹے ایک کاجو ایڈ کر رہی ہوں اور اگر آپ کو ڈرائی فروٹ ڈالنا پسند نہیں ہے تو آپ اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب کچھ فروٹس اس میں ڈال لیتے ہیں جو بھی تو اس میں آپ کو جو بھی فروٹس پسند ہے اسے آپ ڈال سکتے ہیں اور جو پسند نہیں ہے اسے اس کے بھی کر سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں ایپل ڈال رہی ہوں تو ایپل کو میں نے چھیل لیا ہے آپ چاہے تو بینہ چھیلے بھی ڈال سکتے ہیں اور اسے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں اس طرح سے کٹ لیں گے اسے میں نے کٹ لیا اسے ڈال دیں گے اس کے بعد میں تھوڑے سے انگور لے رہی ہوں تو انگور بھی تھوڑے سے لمبے ہیں تو میں اسے دو ٹکڑوں میں اسے اس طرح سے کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو اسے سابود بھی ڈال سکتے ہیں انگور ہمارے کٹ چکے ہیں اب اسے اس میں ڈال دیں گے اور مکس کر دیں گے اس کے بعد میں نے کچھ کیلوں کو لے لیا تھا اور اسے بیچ سے چیرہ لگا کر اس طرح سے کٹ لیا ہے تو کیلہ اس میں میں تھوڑا سا زیادہ ڈال رہی ہوں اس کا ٹیسٹ اس میں کافی اچھ آتا ہے کیلے کا تو اس میں اسے جرور ڈالیں اور اسے بھی ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑے سی بلیک گریپس بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس سے ہمارا کشٹڈ جو ہے کافی کلر فل دکھنے لگے گا آپ اورنج بھی ڈال سکتے ہیں شروبری ڈال سکتے ہیں جو بھی فروٹس آپ کھانا پسند کرتے ہیں اسے ڈال سکتے ہیں اور اسے اب ہم دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں ڈال کر تھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد ہی اسے سرف کریں گے تو تھنڈا کرتے ہیں سمیہ میں نے اس میں تھوڑے سا انار کے ڈالے بھی ڈال لیے تھے جو کی ریکارڈ نہیں ہو پایا تو آپ اسے بھی جرور ڈال لیں میں نے سارے فروٹس کو کشٹڈ میں ہی ڈال دیا ہے آپ چاہیں تو فروٹس کو کٹ کر کے اوپر سے بھی آپ کشٹڈ ڈال کر سرف کر سکتے ہیں تو آپ ہی اسے جرور ٹرائے کریں اور رسیپی پسند آئیے تو لائک سیر اور سبسکرائب کریں